بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں تو آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ کینیڈا کے ویزے کے حوالے سے ہے اور جو کونسپٹ آپ کے دماغوں میں ہے کہ آپ نے اگر کینیڈا جانا ہے یو ایس اے انگلینڈ یا کہیں جانا ہے تو اس کے لیے آپ ویزا پرچیز کرنے کوشش کرتے ہیں یاد رکھئے کہ ویزا ابھی پرچیز نہیں ہوتا جس کے بارے میں آپ کو سننے کو ملتا ہے ہمارے چینل کے اوپر آپ کو ملیں گی دو قسم کی ویڈیوز بلکہ دو تین قسم کی ویڈیوز جس میں ویزیڈ ویزا ہوگا آپ ویزیڈ ویزا کو دیکھئے گا جو آپ کو آسان لگے کیونکہ ایسے کنٹریز بھی ہیں جہاں پر بلکل بھی آپ کو کچھ نہیں دکھانا ہوتا ہے ویزا اونرائیبل ہوتا ہے آپ کو میں ویڈیو دے دوں گا ویزا اونرائیبل ہوتا ہے آپ کو کچھ دینا ہی نہیں ہے آپ کو چلا جانا ہے خالی ٹکٹ لے کے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو ریکوائرمنٹ پوری کرنے پڑتی ہے تو آپ ریکوائرمنٹ پوری کر سکتے ہیں تو وہ کہاں جائیں گے نہیں کر سکتے تو کہاں جائیں گے جوب کرنی کے لیے آپ کہاں جائیں گے جوب کے اندر بہت سا ریکنڈیشنز ہوتی ہیں اس پر ہماری ویڈیو آتی رہیں گی آپ کو کیسے ملیں گی فری آف کاؤسٹ ہے ہم کو چارج تو کرنی رہے ویڈیو دینے کا ہماری اس محنت کا آپ کو کوئی محافظہ دینا تو نہیں ہے سوائے اس بات کہ کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو آپ کو ویڈیوز ملنا شروع ہو جائیں گی آل بیل نوٹفکیشن آن کر دیں گے تو آپ کو ہمارا نوٹفکیشن آ جائے گا کہ کہاں پر جوب آویلیبل ہے کہاں پر ایمیگریشن ہو رہی ہے کہاں پر بیگ آفر آگئی ہے بیسٹ آفر آگئی ہے تو یہ چینل آپ کو یہ ویڈیو دیتا ہی انشاءاللہ رہے گا اور ہوفیلی آئیڈلی ایوری ڈی اولموسٹ اگر زندگی رہی صحت رہی تو ایوری ڈی دے گا آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کینیڈا ویزا کی اور کینیڈا کے ویزا کے بارے میں ہم آپ کو اے ٹو زی یعنی کہ اتنا انفرمیشن جو ہے آپ کو کبھی بھی کوئی چینل نہیں دے گا اس کی وجوہات ہوتی ہیں اسی لیے کیونکہ یہ جو انفرمیشن ہے یہ بہت زیادہ ویلیو رکھتی ہیں آپ لوگوں کے لیے تو اگر آپ ایک اپنے لیے ویزا سوچ رہے ہیں تو بھی یہ چینل آپ کے لیے ہے اور یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اور اگر آپ کنسلٹنٹ ہیں تو میں درخواست کروں گا کہ ہمارے پاس بہت سارے بھر بھر کے کنسلٹنٹ کے میسیجز آتے ہیں کہ آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں بڑا مزہ آ رہا ہے بڑا مزہ آ رہے ہیں تو لہٰذا جو ہے آپ ہمیں بریف کر دیں یا میں ایک فائل بنا رہا ہوں کینیڈا کی تو آپ میری ذرا ہیلپ کر دیں تو یہ جو ذرا ہیلپ آپ مانگ رہے ہیں اس طریقے سے ہزاروں لوگ ہیلپ مانگتے ہیں which is not possible تو وہ ہیلپ جو ہے ہم آپ کو اس ویڈیو کا ذریعہ کر کے دے رہے ہیں تو جو کنسلٹنٹ ہیں ان کے لیے بھی یہ چینل ہے تو آپ اگر اپنا کوئی ویزے کا کام کرتے ہیں کنسلٹنٹ ہیں یا ٹریول ایجنٹ ہیں یا اوورسیز ایمپلائیمنٹ میں کام کرتے ہیں تو وہ بھی یہ چینل آپ کے لیے ہے تو سیکھئے اور بہترین کام کر کے دیں لوگوں کو کوئی چیز مس مت کریں کمپرومائز مت کریں کالٹی کے اوپر آپ کمپرومائز کریں گے ویزا ریفیوز ہوگا اور آپ کا نام خراب ہوگا اس لیے بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے کانیڈا ویزے کے بارے میں بات کر رہے ہیں میں نے کہا سٹیپ بسٹیپ بات کریں گے تو جو چیزیں آپ کو ضرورت ہے اس فائل کے اندر جس فائل کے ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ اب نوٹ کرنا شروع کر دیں لکھنا شروع کر دیں اپنے پاس اگر مس ہو جائے تو دوبارہ ریپیٹ کر لیں ویڈیو کو لیکن نوٹ پورا کریں کیونکہ میں آپ کو یہاں پر لکھ کے دینے والا نہیں ہوں میں آپ کو صرف بتانے والا ہوں سب سے پہلا پوائنٹ لکھ لیجی ٹریبل پلان یا ٹریبل ٹور پلان یعنی کہ آپ جب اتریں گے کانیڈا میں تو کہاں پہ اتریں گے اتریں گے تو پھر کیا کریں گے اور ڈے ون کیا کریں گے ڈے ٹو کیا کریں گے ڈے سون کیا کریں گے ڈے دن کیا کریں گے ان تمام دنوں میں آپ کہاں کہاں جائیں گے کس کس شہر جائیں گے کہاں کہاں دیکھنے کا پروگرام ہے کیا کرنے کا پروگرام ہے with family ہیں without family ہیں کیا کام اگر کوئی تقریب ہے وہ بھی ڈال دو اگر کوئی فنکشن ہے وہ بھی ڈال دو اگر کوئی کانفرنس ہے تو وہ بھی ڈال دو اگر کوئی تفری کرنی ہے تو وہ بھی ڈال دو یہ تمام چیزیں آپ اپنے ٹور پلان میں ڈالیں گے کہ آپ فلائٹ سے اترنے کے بعد سے لے کر واپس ائرپورٹ روانہ ہونے تک کا پورا ٹریبل پلان اپنا دیں گے یہ ضروری ہے یہ ڈاکومنٹ آپ مس نہیں کر سکتے تو ڈاکومنٹ آپ ایک بھی مس نہیں کر سکتے جو میں کوئی لکھانے والا ہوں اس کے بعد آپ کو ہوتل کی بکنگ دینی ہے اور جب آپ کینیڈا کے لیے ہوتل بکنگ دیں گے تو وہ کم سے کم میرے حساب سے تجربے کی بات اگر آپ بات کریں تو تین مہینے ایڈوانس کی ہونی چاہیے کم سے کم دھائی سے تین مہینے کی ایڈوانس کی ہونی چاہیے کیونکہ آپ کو ویزا جو ہے وہ جاتے نہیں لگنے والا ڈڑھ مہینہ دو مہینہ تو آپ کو کم سے کم تین مہینے ایڈوانس کی ہوتل بکنگ دینی ہے اس کے علاوہ ان کے ریزرویشن کی بات کر رہا ہوں جہاں پر آپ کو نظر آئے کہ آپ کی ریزرویشن نہیں ہوئی ہوئی ہے اس کے بعد جناب والا ٹکٹ دکھ لیجئے ٹکٹ کی بھی ریزرویشن چاہیے اس تین مہینے سے اس کو بلکل جوڑ دیجئے ایک تاریخ بھی اوپر نیچے نہ کر دینا ورنہ کام ہے خراب کیونکہ وہ لوگ فائل کے اندر دیکھتے ہیں کہ کہاں پر تضاد آ رہا ہے جہاں تضاد آئے گا وہ اڑا دیں گے تو اگر آپ کے فائل میں تضاد ہے تو آپ بچ نہیں سکتے کہ میں نے لکھا تھا کہ میری ہوتل بیس سے شروع ہو رہی ہے اور میرا ٹکٹ بی بیس کا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ٹکٹ بی بیس کا ہو اور ہوتل بیس سے شروع ہو رہا ہو آپ کینیڈا جا رہے ہیں تو بھئی نہیں جا رہے تو یہ تمام باتیں آپ کی دماغ میں بہنی چاہیئے اور اگر یہ غلطی آپ کنسلٹنٹ کر رہا ہے تو اس کی بھی دماغ میں بہنی چاہیئے کہ انہوں نے کہا تھا کہ بلکل جوڑ دینا تو میرا مطلب یہاں بیس تاریخ کو بیس تاریخ سے جوڑنا نہیں ہے اکل کا کام کرنا ہے فلائٹ دیں کو پہنچ کر رہی ہے اس ٹائم ڈیٹ کیا ہوگی اس ڈیٹ کے بعد دن کیا ہوگا یا رات کیا ہوگی اس کے حساب سے ہوتل جوڑنا ورنہ پکڑے جاؤ گے پکڑنے کا مطلب ہے ریجیکٹ ویزا ریجیکٹ اور یہی وہ باتیں ہوتی ہیں جہاں کسی کو ہوش بھی نہیں ہوتا کہ میرے صد ہوا کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ پر اعتباد نہیں ہے اعتماد نہیں ہے پھر آپ لگا لیجی اپنا بینک اسٹیٹمنٹ جو کم از کم تین سے چھے مہینے کا ہونا چاہیے اور آپ کی جو بھی بزنس پروو ہے وہ اس کو ایڈریس کر رہا ہو یا آپ کے جو جوب کی سیلری ہے وہ اس کو پروف کر رہا ہو مطلب ریفلیکشن آف یور ارننگ پروف آف یور ارننگ کہ آپ ایوری منت کتنا کماتے ہو اور جہاں بعد آپ بینک سیڈرم بتا دے گا کتنا آپ لگاتے ہو جہاں بعد اگر ایک لاکھ روپے آ رہا ہے سیلری کا تو نکل کتنا رہا ہے اگر آپ فرزمبل ایک لاکھ روپے آ رہا ہے اور ایک لاکھ نکل رہا ہے تو پھر کینیڈا جانے کی کیا ضرورت ہے اور اگر آپ ایک لاکھ آ رہا ہے اور پیسہ بچ رہا ہے تو یو آر سیلنگ او منی ساڑھ ادار خرچ ہو رہا ہے چالیس بچ رہا ہے تو پھر آپ کچھ نکچ ڈیزرف کر رہے ہیں کہ آپ کو بننا چاہیے پھر آپ پارٹ ٹائم بھی کر سکتے ہیں اپنی لیے اب وہ پارٹ ٹائم کے اوپر میں الگ وڈیو بناوں گا کہ آپ اپنی فری ٹورزم کیسے کر سکتے ہو اور پارٹ ٹائم کے پیسہ کیسے نکال سکتے ہو جو بھی اس ٹائم آپ جاب کر رہے ہو بزنس کر رہے ہو اس کے علاوہ کیسے کما سکتے ہو وداوٹ فزیکلی ایکٹیویٹ ہونے کے تو آپ پھر بھی کما سکتے ہو تو وہ ہماری ایک الگ وڈیو ہوگی یہاں پر میں لگاؤں گا تو وہ ٹائم آپ پر ڈبل ہو جائے گا پھر آپ اگر بزنس دکھا رہے ہو تو بزنس کا اکاؤنٹ دینا مت بھولنا کیونکہ اس کی ٹرانزیشن میٹر کرے گی یہ دماغ میں رکھیے گا آپ کا جو بھی جاب ہے اس کا ایک بزنس اکاؤنٹ بھی ہوگا یا تو آپ سول پروپر ایٹر ہیں یا تو آپ پریویٹ لیمنٹ کمپنی سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ آپ کو دکھانا پڑے گا کہ آپ کب سے ہیں کیا ہیں وہ ایک ایک آپ کا خاکہ جو ہے وہ پیش کر دے گا اور اگر آپ جاب سے ہیں تو پھر جاب کا اہنوسی چاہیئے آپ کو کہ یہ بندہ ہماری مرضی سے کینیڈا جا رہا ہے اور اس کا کوئی بھی ہمارا پرابلم نہیں ہے مطلب بھاگ نہیں رہا ملک سے اور اس کے اوپر کوئی بھی پرابلم نہیں ہے ہمارے ساتھ اور یہ ہماری مرضی سے جا رہا ہے اور یہ اس کی سیلری سلپس ہیں اور یہ سیلری سلپس جو ہیں بی بینک سیٹیٹمنٹ میں پروف ہو رہی ہیں یعنی کہ آپ کو پورا ایک پراپر انکم پروف دینا ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ میری کینیڈا جانے کے لیے سیلری میری پندرہ ہزار ہے بارہ ہزار ہے تو ایسے کیس کو پندرہ بیس پچیس ہزار والے کو وہ نہیں دیں گے ویزا پہلے بتا دوں آپ کو وجہ اس کی یہ ہے کہ افورڈیبیلیٹی کا معاملہ ہے کہ آپ کینیڈا کے اندر جو ہے وہ ایک خرچے کا معاملہ ہوتا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ میں دس دن ہوا رہنا ہے تو وہ دس دن کا ایک آدمی کا ستر ڈالر کاؤنٹ کرتے ہیں اپ ستر ڈالر کا مطلب ہوتا ہے سات سو ڈالر سات سو ڈالر کا مطلب ہوتا ہے ایک لاکھ ایک لاکھ پچیس ہزار یا ڈیڑھ لاکھ ٹھیک ہے نا تو اگر ایسی کوئی معامل بنتی ہے ڈیڑھ لاکھ مان لیجئے تو اگر دس دن میں آپ ڈیڑھ لاکھ لگا رہے ہیں تو آپ اگر پندرہ ہزار کماتے ہیں تو آپ کو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ڈیڑھ لاکھ ہرچ کریں تو وہ تمام چیز تو نہیں ہونے چاہیے اب بات آگئی کہ آپ نے کہا میری سیلری بڑی ہے سیلری بڑی ہے مطلب لاکھ لاکھ سے اوپر ہے یا سی ہزار ایسا کچھ ہے ستر ہزار لیکن پیسے بچ رہے ہیں تو پھر آپ ڈیزرف کرتے ہیں آپ کو مل سکتا ہے اگر آپ کو ڈاکومنٹ بکل ٹھیک ہوئے تو اس کے اندر آپ پر تیکس ریٹن بڑا میٹر کرتے ہیں کم از کم دو سال کے تیکس ریٹن ہونا چاہیے اور اگر ایک سال کا ہے تو دوسرے سال میں آپ ہونے چاہیے تو تیکس ریٹن بہت ضروری ہے اس کے لابہ اگر یہ اگر کی بات کر رہا ہوں یہ مست نہیں کہیں آپ خریدنا شروع کر دیں if you have any property تو آپ وہ لگا دیجئے دکان ہے مکان ہے پلارٹ ہے بٹیوہ جو بھی ہے وہ آپ لگا دیجئے جب آپ کے پاس اچھی جوب ہے آپ کے پاس پروپرٹی ہے آپ ایک اچھا کام کر رہے ہو بزنس کر رہے ہو جوب کر رہے ہو تو آپ کبھی بھی یہ دماغ میں لکھ رہا نہیں آو گے کہ اگر میں وہاں سلپ ہو جاؤں ظاہر سی بات ہے آپ بابس آنا چاہو گے پھر بات آتی ہے کہ آپ کے پاسپورٹ پر ہے کیا دیکھیں پاسپورٹ پر ہےنے کا مطلب نہیں ہوتا آپ کی مین بات ہی ہوتی ہے کہ آپ کے اندر جان کتنی ہے جان ہے تو ویزا مل سکتا ہے اگر آپ کے پاس ریزن اتھنٹک ہے اور آپ کا پاسپورٹ یا آپ کا جو ڈاکومنٹ ہے آپ کی جو فائل ہے وہ کہہ رہی کہ یار بندہ بھاگنے والا لگ نہیں رہا ہے لیکن آپ کا بہیوئر بھی کاؤنٹ ہوگا اور بہیوئر میں اگر آپ کے یہ نہیں ہے کہ آپ کبھی زندگی میں کئی گئے نہیں ہو تو یہ مائنس پوائنٹ کاؤنٹ ہو سکتا ہے اور جب وہ سکورنگ کر رہے ہوں گے تو یہ بولیں گے کبھی کبھی زندگی میں گیا ہی نہیں ہے کینیڈا تو اس کو بہت بھاری پڑ جائے گا تو اس کو بھی روک دیتے ہیں پہلا یہ دبائی جائے تھائیلینڈ جائے ملیشیا جائے تو وہ ہو سکتا ہے کہ ایسے کوئی بات ان کے دماغ میں آجائے تو ضروری ہوتا ہے کہ سم پوائنٹس دو تین کنٹریز جو ہے آپ کے ہو اب اگر آپ کہتے ہیں میں تو کانفرنس میں جا رہا ہوں میں کیوں دبائی جاؤں ملیشیا جاؤں یا میں تو شادی میں جا رہا ہوں تو پھر بات آجاتی ہے انویڈیشن کی انویڈیشن لگا دو اب اگر آپ انویڈیشن لگا سکتے ہیں تو پھر معاملہ آپ کا کلیر ہو گیا اب بات آتی ہے کہ جی سب کچھ ہو گیا اب فائلیں میرے تمام چیزیں لگ گئی ہیں میں نے ویزا فارم بھر دیئے میں نے سب کچھ بھر دیا تو ایک کور ریٹر ٹاپ پہ لگانا ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ نے اپنا پورا مدہ بیان کرنا ہے کہ جی میں کیوں جا رہا ہوں کیا کروں گا پوری کہانی کور ریٹر آپ کو کور کرتی ہے آپ کے پورے اور میں نے ہوتل بھوکنگ لگا دی ہے یہ کور ریٹر بول رہا ہے میں نے ٹکٹ لگا دیا ہے میں نے یہ کر دیا اٹیچ کر دیا یہ کر دیا میری فوٹو کپیاں میرے ویزک اٹیچمنٹ تمام چیزیں میں نے کر دی ہیں اب آپ کو اپوائنٹمنٹ لینی ہے اپوائنمنٹ آپ لیں گے فیڈکس کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں فیڈکس کے آفیس وہ تو آن لائن ہی ہوگی آن لائن آپ اس کو اپلائی کریں گے فون نمبر ان کے دیئے ہوتے ہیں اس پر کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو ای میل بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو ملی کی اپوائنمنٹ تو آپ جائیں گے خود ہی آجائے گی خود سلٹ کر لینا اور اس کے بعد پھر اپنا بائیومیٹرک بھی دینا اور فیز بھی بھر کے آنا فیز تقریباً ایک سو اسی ڈالر آپ کو پڑے گی پر پاسپورٹ اور یہ آپ کو دینی ہے جو ڈاکومنٹ اٹیج کرنے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو انڈرسٹوڈ ہے کہ اوریجنل پاسپورٹ آپ کو بس ہونا چاہیے مگر کوپی بھی اس کے ہونے چاہیے اور کوپی کے اندر جتے بھی پیجز ہیں سکیے کوپی کوپی کر لینا آخری نہیں ہے بیچ کا نہیں ہے سارے نہیں ہیں یہاں نہیں ہمانی ہے ایک پاسپورٹ کی پوری کوپی کر لینا ٹھیک ہے نا اور نیسی کو بھی لے جانا نیسی کوپی بھی کر لینا یہ تمام چیزیں اپنے ساتھ پھر تصویریں آپ کہیں گے تصویریں بھی وائٹ بیگراؤنڈ لگا دینا اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ جانتے ہو کوئی ٹریول کرو گے تو ویلیڈ ویکسنیشن کارڈ آپ کو بس ہونا چاہیے ویلیڈ آپ بتا ثابت کر سکیں کہ میرا ویکسنیشن اور میرا یہ کارڈ جو ہے یہ ویلیڈ ہے فور کانیڈا یہ تمام چیزیں آپ جمع کرا دیجئے آپ کو تقریبا تقریبا ڈیڑھ مہینے میں جواب آتا ہے کہ یہ تمام چیزیں ہیں بیچ میں آپ کے انڈریوز آ سکتے ہیں فون آ سکتا ہے تو آپ کو جو چیزیں بھی فائر میں لکھی ہوئی ہیں آپ کو بڑے ہی سکون کے ساتھ بڑے ہی احترام اور امان کے ساتھ کوئی اومد کیجئے گا کہ میں سو گلتی نہ ہو جائے اپنے پاس ایک پوری کاپی رکھئے گا اور بتائیے گا کہ یہ میرا کیس ہے تو اگر آپ نے سچ کا ہوگا اور آپ سب چیزیں مطمئن ہوں گے آپ فرزمپل وہ کچھ بھی سوال کر سکتے ہیں آپ نے شادی کا بولا ہوئی وہ سالگرہ بول رہا ہے آپ سالگرہ میں راضی ہو گئے تو ایسا نہیں کیجئے گا آپ اپنے پوائنٹ رہیں گے اور اپنی پوری بریف لیں گے آپ فائل خود بنا رہے ہیں تو تو پکے ہو جاؤ تو اگر ایجنٹس بنا رہے ہو تو فائل کوپی لے لو اور اس کو پڑھنا شروع کر دو بار 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 تاکہ آپ کو غلطی نہ ہو آپ سے تو اگر آپ سچ بول رہے ہو تو تو بھولیں گے بھی کیوں جھوٹ بندہ بھولتا نا سچ تو نہیں بھولتا تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم نے ایک پوری چیز آپ کو سالگرہ رکھ دی ہے اب اس کو جو ہے انیشیئٹ کے سارے کرنا ہے کینیڈا کینیڈا.ca پہ جائیے تمام ڈاکومنٹس آویلیبل ہیں اس کو نکالیئے پرنٹ اوٹ نکالیئے بھریئے اور اپنا کام شروع کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری اسسسنس آئی ہو تو آپ سکرین پر دیکھ رہے تھے مسلسل لمبر چل رہے تھے نمبر چل رہے تھے ای میل چل رہی ہے تمام چیزیں ہیں اگر آپ کو انفرمیشن چاہیئے تو انفرمیشن آپ کو مل چکی ہے انفرمیشن کے لیے تنگ مت کیجئے گا اگر آپ کو پروسس کروانا ہو خود کرنا ہو تو پریفرنس ہے خود نہیں کر سکتے تو پھر آپ ان کو فون کر کے اپنا پروسس کروا سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ بہت ہے نویج اتنا ہی ہو سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا اللہ حافظ